بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بھریانی تو یہ بڑی ہی اسان سی ریسپی ہے لیکن آج میں اپنے دل کی بات بھی آپ سب سے کروں گی اچھا یقین ماننے اکثر مجھے کچھ کمنٹس بھی ایسے آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مائی یوٹیوب فیملی کیا واقعی ہم آپ کی فیملی کی طرح ہیں ہاں بھئی آپ فیملی کی طرح ہیں کیوں نہیں دیکھیں ہمارا جو زیادہ وقت ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جاتا ہے تو بچے ہوتے ہیں آپ لوگ ہوتے ہیں پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بچارے دور ہوتے ہیں تو اس لئے ان کے ساتھ تو اتنا ٹائم نہیں ہمارا جاتا نا گزرتا تو اپاعت کرنے کا مقصد ہے کہ والدین تو میں کہتا ہوں اللہ سب کے والدین کو زندگی دے ادا کرے سے دے لیکن میری امی ابو جو تھے وہ میرے لئے بڑے ہی انبول توفے تھے لیکن یقین مانے جب سے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں ایسے جیسے کچھ چیزیں زندگی سے ختم ہو گئی ہیں زندگی کی رونک ختم ہو گئی ہے بڑا دل کو تسلی لیتے ہیں یہ وہ ادھر ادھر لیکن نہیں پھر بھی بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا ان کو ہر ٹائم اپنے میکے کی یاد آتی ہے بھائی کو اللہ زندگی دے انہیں سلامت رکھے بھائیوں کے ساتھ بھی بڑے مان ہوتے ہیں لیکن جو پھر بھی ایک مین چیز ہوتی ہے والدین ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ان جیسا کوئی بھی نہیں ہوتا ابھی دسمبر آ گیا ہے تو بچے کہہ رہے تھے ماما ہم اس کوئی سے چھٹیاں ہو رہی ہیں تو ایسے جیسے دل چھیر گیا ہو کہ چھٹیاں ہو رہی ہیں تو بچے کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھے کہ ہم کہاں جائیں گے چھٹیوں میں ہمارے نانی نانا نہیں ہے ماما تو ایک سال میں دونوں چلے گئے لیکن بچوں کے ساتھ بڑا پیار تھا میرے ساتھ بڑا پیار تھا ہر ماں باب کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ نوازی نوازیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ بڑی انمول دوفی ہیں جن کے پاس ہیں وہ ان کی قدر کر لیں ورنہ پشتاوے کے علاوہ جب وہ چلے جائیں دنیا سے تو کچھ بھی نہیں پاس رہتا ابھی بھائی جو ہے وہ میرا جرمن ہوتا یوکے میں ابھی وہ چھٹی آیا تھا بیچارہ پہلے وہ شادی تھی وہ تین مہینے رہ کے گیا پھر ابھی اسے مہینہ ڈیڑھ ہوا گئے وہ تو امی کی دیتھ ہو گئے پیچھے سے پھر بیچارہ جو ہے وہ ایک منت کے بعد پھر تو پڑا واپس آیا تو بڑا مشکل ہے یہ سارا میریج کرنا پردیسیوں کے لئے تو ابھی وہ پھر دو تین مہینے رہ کے پھر وہ چلا گیا ہے ابھی دسمبر آ گیا ہے تو جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو ظاہرہ بچوں کو ہوتا ہے کہ ہم نان کے جائیں مہموں گھر جائیں تو بینے تو سب اپنے گھروں والی ہیں تو بھائی بھائی چلا گیا بابی جو ہم اپنے مکے چلے گئیں اور ماں باپ اپنے گھر میں کب رستان چلے گئے اب کوئی مجھے یہ کومنٹس میں بتائیں کہ بچے کہاں پہ جائیں بہت یہ دکھی بات ہے میں نے یقین مانے کہ ایسے جیسے سر گوم گیا بچوں کی باتیں سن کے بہت میں پریشان بھی تھی اس چیز کو لے کے اس لئے میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی جب میں کہتی ہوں کہ مائی یوٹیوب فیملی آپ ہماری فیملی ہیں تو یہ فیملی کے ساتھ ہر بار شیئر کرنی چاہیے بہت کچھ ہے زندگی میں کھانے کا پینے کا پہنے کا اورنے کا ہر چیز ہے لیکن ایک وہ جو خوشی ہے والدین سے ملنے کی ایک والدین کا یہ گھر ہوتا ہے جہاں پہ چھوٹیوں پہ ہم جاتے ہیں تو بٹا کوئی بھی لیا ہو جوتا کوئی بھی پینا ہو نا پینا ہو ننگے پا ہو دوڑے لگی ہوتی ہیں یہ کھائیں وہ کھائیں یہ کریں وہ کریں امی آپ یہ لائیں ابو آپ یہ کریں لیکن وہ چیزیں ہم نہیں ہیں زندگی میں میں بڑی پریشان ہوں ہی اس بات کو لے کے اور جن کے والدین ہیں لان کو زندگی دے صحت دے تندرستی دے اور آپ لوگ بھی اپنے والدین کی حدمت کریں ان کے ساتھ ٹائم جو ہے اپنا ساتھ پرینٹ کریں یہ وہ خورت قیمتی ٹائم ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ آپ کے والدین ہوتے ہیں جب وہ اس دنیا سے چلے چاہتے ہیں نا تو یقین ہونے کہ ان کی طرح کا پیار کرنے والا ساتھ دینے والا کال کرنے والا کہ کب آوگی بیٹی کیا بناؤں کیا کھاؤگی میری بیٹی تو یہاں آئی ہے سونے آتی ہے میرے ابو کہتے تھے مجھے تم جب آتی ہو سونے آتی ہو ادھر سو ہی رہتی ہو گھر نہیں سونے دیتے تو میں نے بس کہنا کہ ہاں مجھے یہاں پہ نیند بہت آتی ہے میں نے جانا پستر اڑنا اور سو جانا امی نے کھانا بنانا کہنا اٹھو شام ہو گئی یہ کھانا تو کھارو پھر شام کا کھانا کھانا امی نے چائے بنانی وہ پینی پھر باتیں کرنی بس اس طرح سے ٹائم گزر رہا تھا نہ وہ اب ٹائم ہے نہ وہ والدین ہے نہ وہ چیزیں ہیں نہ وہ ہوشیاں ہیں زندگی ایسے جیسے مرجاس ہی گئی ہے بہت زیادہ میں نے آپ سے بہت بڑی باتیں شیئر کی ہیں تو آج بچے کہہ رہے تھے کہ ماما ہمیں بریانی بنا دے تو یہاں بے فٹا فٹ سے میں نے چکن بریانی بنائی تھی اور باتیں کرتے کرتے مجھے پتہ ہی چلا ہے کہ میں نے کونڈ سے مثالیں ڈالے وہی زندگی کے مثالیں جو روز ہر چیز میں نمک مشٹلتی ہے وہی ڈالی آپ دیکھ بھی تو رہے ہوں گے اور میں نے تو اپنے دل کا بہت چلکہ کی آپ لوگوں کے ساتھ کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ بریانی کی ریسپی اور میری یہ باتیں کیسی لگیں کیا میں سب سچ کہا آپ سے کیا واقعی زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے نا یہ تب پتہ چلتا ہے جب زندگی میں ماں باپ نہ ہو تو یہاں پہ میں نے بریانی کو دم لگایا پانچ منٹ کے بعد دم کھول کے دیکھا تو یہاں جٹ پٹ سے چکن بریانی جو ہے مزیدار ہماری تیار ہو گئی تھی تو یہ سندھی بریانی آج میں نے بنائی تھی آپ سب کے ساتھ جو بریانی شعر کیا یہ سندھی بریانی بھی سے کہتے ہیں چکن بریانی بھی کہتے ہیں بریانی بھی کہتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے